اب سے چند ہفتے قبل تک جہانگیر ترین پاکستان کے طاقتور ترین انسان سمجھے جاتے تھے مزیراعظم عمران خان پر ان کا اثر و رزوخ اس قدر تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل نا اہل قرار دیے جانے کے باوجود یہ نہ صرف اہم ترین میٹنگز میں شامل ہوتے رہے بلکہ ملکی سطح پر کاروباری اور سنتی پولیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتے رہے نا اہلی کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے اتنے قریب تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد دور امریکہ سے واپس آئے تو ائرپورٹ پر ہر پہنانے والوں کی لائن میں منتخب وفاقی وزراء پیچھے کھڑے تھے اور جہانگیر ترین صاحب سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے یعنی پارٹی بھی جانتی تھی کہ بوس کون ہے اور جہانگیر ترین صاحب بھی شاید یہی چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو کہ یہاں سکہ کس کا چلتا ہے لیکن عمران خان کی قربتوں سے بہت پہلے جہانگیر ترین پاکستان کے ایک کامیاب بزنسمن تھے جنہوں نے کپاس کی کاشت اور چینی کی ملوں سے بے تہاشا پیسہ بنا رکھا تھا خود جہانگیر ترین کے الفاظ میں وہ گزشتہ چار سے پانچ سال کے دوران تقریباً پچیس ارب روپے ٹیکس کی مد میں ادا کر چکے ہیں چینی کے کاروبار میں ان کی آمد 1992 میں ہوئی جب انہیں اپنے سسر کی جائداد میں سے رحیم یار خان میں ایک مل وراست میں ملی ان کے سسر مخدوم سید حسن محمود بھی ایک کامیاب سیاستدان تھے جہانگیر ترین کے برادر نسبتی مخدوم سید احمد محمود 1986 سے 1990 تک پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے جبکہ 1990 سے 1999 تک قومی اسمبلی کے بھی ممبر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ 2001 سے 2005 تک رحیم یار خان کے زلہ نازم بھی رہے جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے نہیں لیکن انہوں نے ایک سیاسی خاندان میں شادی ضرور کر رکھی ہے ترین نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز 2002 میں کیا جب وہ پاکستان مسلم لی کاف کی ٹکٹ پر پہلی مرتبہ رحیم یار خان کی اسی سیٹ یعنی N95 پر منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے جس پر اس سے قبل ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود کئی بار منتخب ہو چکے تھے ابتدا میں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پر فیز الہی کے مشیر برائے زراد رہے اور اگست 2004 میں وفاقی وزیر برائے سنت اور پیداوار کا کلمدان سبھالا 2008 کے انتخابات میں جب مسلم لی کاف انتہائی مشکلات سے دوچار تھی اور اس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا شکست کو دعوت دینے کے مترادف تھا تو جہانگیر ترین نے مسلم لی کفنکشنل کے ٹکٹ پر اسی سیٹ پر الیکشن لڑا جس سے ان کے برادر نسبتی گزشتہ کئی سال سے منتخب ہوتے آ رہے تھے اور 2002 سے جہانگیر ترین اس سنگھ حسن پر بیٹھ چکے تھے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ فے کے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اسمبلی میں ایک فورڈ بلوک بھی بنا لیا جس میں اس وقت کے مضبوط امید واران نے شرکت اختیار کر لی ان میں زیادہ تر لوگ مسلم لیگ فے اور مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھتے تھے بعد ازا اس گروپ کے زیادہ تر لوگوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران خان کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2013 میں عمران خان نے انہیں تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا 2013 انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جہاں شاہ محمود قریشی پارٹی کے نائب چیئرمن منتخب ہوئے جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے اور یہی سے تحریک انصاف کے ان دو بڑوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا جس میں کم از کم اب سے چند ماہ پہلے تک جہانگیر ترین کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا لیکن چینی کی قلت پر ایف آئی اے کی ابتدائی ریپورٹ کے بعد اچانک منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 2013 کے انتخابات میں جہانگیر ترین اپنی سیٹ پر تو الیکشن ہار گئے لیکن پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائی اور پانچ سال تک عملا جہانگیر ترین ہی اس حکومت کو چلاتے رہے ترقیاتی منصوبوں سے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگز تک ان کے اثر و رسوخ کے قصے زبان زدہ عام تھے انتخابات کے بعد تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا اور جن چار حلکوں کے کھولنے کا عمران خان صاحب نے اس وقت مطالبہ کیا ان میں سے ایک جہانگیر ترین کا بھی تھا خواجہ عاصف اور ساد رفیق کے حلکوں پر دوبارہ انتخابات نہیں ہوئے لیکن دوہزار پندرہ میں ہونے والے زمنی انتخاب میں جہانگیر ترین نے مسلم لیگ نواز کے صدیق خان بلوچ کو شکست دی اور عمران خان کی دو سال کی دوڑ دھوب کے بعد ان چار حلکوں میں سے لودھران کی ایک یہی نشست پی ٹی آئی کے ہاتھ آ سکی لیکن دوہزار سترہ میں جہانگیر ترین کے نا اہل قرار دی جانے کے بعد مسلم لیگ نواز نے ان کے بیٹے علی ترین کو ایک بڑے مارجن سے شکست دے کر ایک بار پھر اس سیٹ پر قبضہ جمع لیا لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے پانچ ہزار بوٹوں کے مارجن سے یہ سیٹ ایک بار پھر حاصل کر لی دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران جہانگیر ترین نہ صرف پارٹی کے فیصلوں میں براہ راست شامل تھے بلکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کی مقتدر حلقوں سے قربت بھی امران خان صاحب کے بے حد کام آئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ترین صاحب نے پنجاب کے با اثر سیاسی خاندان تحریک انصاف میں شامل کروائے اور امران خان کی غیر لچکدار سیاسی حکمت عملی کو بھی بدلنے میں ایک کردار ادا کیا اس کا اطراف ترین صاحب نے اپنے ایک حالیہ انٹریو میں بھی کیا ہے دوہزار اٹھارہ انتخابات کے بعد باوجود اس عمر کے کہ جہانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نا اہل قرار دے چکی تھی کابینہ کے تمام عراقین کے پاس ملا کر بھی اتنے اختیارات نہیں تھے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی مرضی کے خلاف کوئی کام وزیراعظم سے کروا سکے انتخابات کے بعد وہ جہاز بھر بھر کر آزاد ایم پی اے اور ایم اے وزیراعظم کی خدمت میں لاتے اور ان سے تحریک انصاف میں شاملیت اختیار کروایا کرتے تھے ان کی اس دریہ دلی پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ان کے باری صدقے جاتے تھے اور منتخاب عراقین بھی رشک و حسد سے یہ سارا منظر دیکھا کرتے تھے یہ جہانگیر ترین پر وزیراعظم عمران خان کا اندھا اعتماد ہی تھا کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں منمانیہ کیا کرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا اس برس کی ابتدا میں سامنے آنے والے چینی کے بہران کی وجہ بھی وہی سبسیڈی بنی جو بقول پی ٹی آئی رہنمہ شہبازگل کے عمران خان صاحب کے منع کرنے کے باوجود عثمان بزدار کی پنجاب حکومت نے جہانگیر ترین کے اسر و رسوخ کے تحت چینی کی برامت پر دی اور جس کے نتیجے میں جہانگیر ترین نے تقریباً پچپن کروڑ روپے کمائے جہانگیر ترین عثمان بزدار کے فیصلے میں اپنے اسر و رسوخ کے شامل ہونے کی نفی کرتے ہیں لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنا سیاسی اسر و رسوخ استعمال کیا رپورٹ میں لگایا گیا یہ الزام تاہم دلچسپی سے خالی نہیں کیونکہ جہانگیر ترین پندرہ جنوری دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی طور پر نا اہل قرار دیے جا چکے ہیں آخر ایک انتخابات لڑنے کے لیے نا اہل شخص کس طرح اپنا سیاسی اسر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے یقینا جہانگیر ترین صاحب کو یہ سیاسی کلاوٹ وزیراعظم صاحب سے اپنے قریبی مراسم کے باعث ہی میسر تھا اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان کی کچن کابینہ اور ان کے قریبی ساتھیوں کو جہانگیر ترین کا عمل دخن بہت کھٹکتا تھا مبیانہ طور پر پی ٹی آئی کی دھڑے بندی اور بھی شدید ہو گئی اور ایک بنی گالا گروپ وجود میں آیا جس کے سرکردہ ممبران میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان اور معابن خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری شامل تھے میڈیا میں اس دھڑے بندی پر بہت پہست جاری رہی اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر موجود ٹائگرز نے ایک دوسرے سے بھی جھگڑا کیا کیونکہ یہ تقسیم ہر سطح پر پارٹی دھانچے میں سرائیت کر چکی تھی لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان جہانگیر ترین کو اہمیت دیتے رہے اور حقائق تو یہی بتاتے ہیں کہ ترین صاحب کا کاروبار اس دوران خوب پھلتا پھولتا رہا جہاں ملک میں کسات بزاری اور بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا وہاں ترین صاحب کا کاروبار حیران کن طور پر منافع بخش رہا اس بات کا ذکر میڈیا میں خوب ہوا اور یقینا یہ عمران خان کے امیج کے لیے ایک مسئلہ بن رہا تھا تاہم میڈیا ریپورٹس کے مطابق جہانگیر ترین کا زوال اس دن شروع ہوا جب وزیراعظم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جہانگیر ترین وزیراعظم ہاؤس کے اندر ایک وزیراعظم ہاؤس چلانے کی مہم پر ہیں جہانگیر ترین صاحب نے وزیراعظم کو پی ایم ہاؤس میں ایک سیاسی سیل بنانے کی تجویز دی جس کی سربراہی وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اس سیل میں قابل لوگ لاکر بٹھائے جائیں جو ملک کی تقدیر بدلنے کی خاطر بیروکرسی کی ریڈ ٹیپ پالیسی کا توڑ کرتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس سے بیٹھ کر احکامات چاری کریں اور ملک کی تقدیر بدل کر رکھتے سینئر صحافی حامد میر کے مطابق اس سے پہلے بھی مختلف وزراء وزیراعظم عمران خان سے جہانگیر ترین کی جانب سے ان کی وزارتوں میں مداخلت پر شکوے کیا کرتے تھے لیکن اس اقدام کے بعد وزیراعظم صاحب کو بھی شاید یہ محسوس ہوا کہ جہانگیر ترین ان کے کام میں بھی مداخلت کرنے کی نیت کیے بیٹھے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایف آئی اے کی ابتدائی ریپورٹ میں سامنے آ چکا ہے مکمل فورنسک آڈٹ کی ریپورٹ پچیس اپریل کو جاری کی جائے گی اور تحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ریپورٹ کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے اسے دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید جلد بازی میں اپنا تمام سیاسی کریئر ایک چھٹکے میں ختم کروا لینے کے بعد جہانگیر ترین کے اقتدار کا سورج اب غروب کی جانب بڑھ رہا ہے